اے مولانا سید امد خان صاحب ہوتے تھے انہوں نے مجھے فرمایا انیس سو پچانے میں نائنٹی فائیب مجھے کہنے لگے کہ تم نے حج پہ تھا میں حج پہ میں نے کہا جی میں نے آج فیصلہ کر لی حج پہ کہ اب میں عدا کاری نہیں کروں کہنے لگے اچھا زیادہ تھوڑا مشکل ہے اللہ تعفیق دے گا تو فرمایا انیس لگے کہ جمعی رہنا تھوڑے حالات آئیں گے جمعی رہنا آج کل اللہ تعالی ایک سال سے زیادہ انتہانی لیا کرتا ہے انہوں نے مجھے فرمایا انیس لگے کہ ایک وکیل آیا میرے پاس وکیل تھا تو سارے جھوٹے مقدمے لڑا کرتا تھا جھوٹے مقدمے کرتا تھا تو میں نے تھوڑی اس سے بات کی اللہ نے اس کا دل بدل دیا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں جھوٹا مقدمہ نہیں لگا لیکن مجھے کہنے لگا کہ جی میں تو اتنا مال اس سے بناتا ہی میں اس سے ہوں جھوٹے کو سچ کرتا ہوں تو پیسے ملے دے ایک سچے مقدمہ دے پیسے کہا کہ آپ کہاں سے ملیں گے تو فرمایا نہیں لگے میں نے اس سے کہا پیسوں کو چھوڑو اللہ کو دیکھو اللہ نے اس کا دل تبلیم میں کہتے ہیں وقت لگایا اللہ نے دل بدل دیا اب وہ سچے مقدمے لے جھوٹے مقدمہ لے ہی نا چھے آٹھ مہینے دس مہینے سال تک لوگ اس سے لیتے رہے آئی نا اس کے پاس کیس پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مولنف کہنے لگے اس عرصے کے بعد یہ ہوا کہ جس جج کے پاس اس کا کیس جاتا تھا جج فورا اس کے حق پر فیصلہ کر دی کیوں پتہ ہے یہ جھوٹے مقدمہ لے کی نہیں آئے کہہ رہے اگلے چھے مہینوں میں وہ اتنا مشہور ہو گیا وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ سب کیس ہی اس کے پاس آنے لگے دیڑھ سال بعد وہ سب سے بڑا وقیل بن چکا تھا پھر فرمائنے لگے میرے پاس ایک پینٹر آتا تھا تصویریں بناتا تھا وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے بات کی اس کی زندگی اللہ نے بدل دی تو کہنے لگے جی میں تو تصویریں بناتا تھا اب کیا آپ کیسے کماؤں گا تو میں نے اس سے بھی کہا کہ اللہ کو دیکھو اللہ قدرت والا ہے روزی دینی باری ذات کو اللہ کی ہے تو فرمائنے لگے کہ وہ کچھ دیر اس طرح اس کے پینٹنگے شینٹنگے جب نہ بنانی بند کر دی اس نے تو ظاہر ہے انکم بھی کم ہو گئی پھر چھے آٹھ مہینے کے بعد اللہ تبارک مطالعہ نے ایک فرمائن لگے کہ اسی پینٹر سے جب اس نے توبہ کی کہنے لگے کہ وہ پینٹر ہے جس نے مسجد نبوی میں ساری ساری چیزیں اس نے لکھی اللہ نے اپنے حبیب کے گھر میں اس سے لکھوایا جا موجہ کر یہ مجھے انہوں نے سنایا اللہ ایسی کریم ہمارا ایسے اللہ سے معاملہ ہے کیا مسئلہ ہمیں مسئلہ کیا ہے صرف میں تو لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ پانچ بقتی نماز پڑھ لو یہاں کچھ بھی ہمارا دین کوئی مشکہ ہی نہیں پانچ بقتی نماز پڑھ لو جھوٹ نہ بولو لوگوں کو دھوکہ نہ دو لوگوں کو تنگ نہ کرو اتنی ساری بات ہے اور جو یہی باتیں یہ والی باتیں اور لوگوں سے بھی کہنا شروع کر دیں اور لوگوں سے بھی کہنا شروع کر دیں لوگ اس سے فیض یاب ہونا شروع ہو جائیں اس کے کہنے پر کسی کی زندگی بدل گئی کل یہ مجھے بچہ بتارا تھا کہ جی وہ ایک کلپ چلا تھا میں نے ایک پتھان کا قصہ سنایا وہ چھوٹا سا کلپ دو میٹ کا دائی نائی میٹ کا کلپ ہے ساڑھے سات لاکھ لوگ اس کو دیکھ چکے تین چار دن میں اب وہ میرے ساڑھے سات لاکھ لوگوں جس نے دیکھا ہے اگر اس میں سے سات لوگ بھی بدل گئے سات لوگوں کی زندگی بدل گئی تو میرے تو آخذ بن گئی جو کسی کو برائی سے روکے گا تو اس کے مقبول عامال کا عدر ملے گا زیادہ صلی اللہ علمہ وسلم میرے کہنے سے آپ نے نماز شروع کر دی تو میری اپنی جو نماز جو میں پڑھتا ہوں نماز یہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے لیکن میرے کہنے سے جو آپ نماز پڑھو گے تو مجھے آپ کی مقبول نمازوں کا سواب ملے گا مقبول؟ آپ کی قبول ہوئی نہیں، مجھے آپ کی مقبول کا ملے گا ایسا بزنس ہے یہ دعوت کا کام ایسا زماندرست کام ہے اس لئے تو نبیوں کو دیا تھا یہ کام کہ لوگوں کو بھی کہو میسیج ٹی وی کے نشریات دیکھنے کے لیے اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کر میسیج ٹی وی کو اپنی کیبل پر چلوائیں یا سیٹلائٹ ڈش پر ٹیون ان کریں آپ کا اپنا میسیج ٹی وی